مانگا انشاءاللہ سلسلسل مبائل اور مبائل اور اگر آپ کو سکتے ہیں اور اگر آپ کو سکتے ہیں سکتے ہیں کہ میں سکتے ہیں میں سکتے ہیں میں سکتے ہیں میں سکتے ہیں تشہ خود اس طرح تحیات میں بیٹھ پہیں اس طرح اگر دوزاروں بیٹھیں گے تو مزید آپ کا فوکس بیان پر رہے گا توجہ بڑا کر رہے گی درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائر و برکہ سلکار علیہ السلام کی ذات وہ بابرکت ذات ہے کہ جتنا درود پاک پڑھیں ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ میں عطا فرماتا ہے ایک بڑی خوبصورت اور ایبان افروز حقایت ہے سیدنا وحب بن منبع رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام مستح تھا جو دو سو سال تک اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے ہی دسوبئین اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار 200 years ہی دسوبئین اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ مر گیا تو اسے تانگوں سے گھسیٹ کر گندگی کے دھیر پر رہن دیا ہے کنی MAY اللہ سبحانہ و تعالیٰ سال سے نافرمانی کر رہا ہے انداز سمجھل نے اشار فرمایا واقعی وہ ایسا ہی تھا اس نے واقعی میری دو سو سال نافرمانی کی ہے بغیر اس کی اتعادتی کہ جب وہ تورات شریف کو کھولتا تھا کیا کرتا تھا جب وہ تورات میں نبی پاک علیہ السلام کا نام دیکھتا تو اس کو چومتا تھا آنکھوں سے لگاتا تھا اور درود پڑھتا تھا اللہ نے اس کا وہ عمل پسند کیا اس کے گناہ ماف کر دی اور ستر جنتی ہوروں سے اس کا نکاح فرما دی اور اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی ہی آرڈرڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گو ٹو برڈز اس لسٹ باڈی اور نیک فیونرل اس کا نماز جنازہ پڑھائے اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے نبی پاک علیہ السلام کی تعزیم کرنا سرکار علیہ السلام کی ریسپیکٹ کرنا ان پر درود بھی اتنا وہ گناہوں کا بھی کفارہ بن سکتا ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کو اپنا معمول بنائیے آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند بود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیق صلو اللہ تعالی صلو اللہ علیہ وسلم آج ہم اللہ کی مبارک کتاب کلام اللہ پر بات کریں گے یاد رہے کہ کلام اللہ کتاب اللہ القرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے جو آج ہمارے درمیان موجود ہے انفرچنٹلی ہم اس کتاب کو اتنا پڑھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں اس کے لئے ٹائم بھی نہیں نکال گئے ورنہ اگر غور کیا جائے کہ یہ سرکار دو آدم صلو اللہ تعالی کا ایک ایسا عظیم موجودہ ہے جو ہم اپنی نیکڈ آئی سے اپنی جاگتی آنکھوں سے اسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے موجودات اور موجودات تو رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم جو پیارے آقا کے موجودات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے ہم سورج کو پلٹانے والے آقا چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے آقا کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے آقا صلو اللہ تعالیٰ وسلم کی جب ان موجودات پر بات کرتے ہیں ہم سب کو بہت اچھا بھی لگتا ہے بہت ایمان بھی تازہ ہوتا ہے ایک طبیل فہرست ہے پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے کتنے موجودات اطاع کی کبھی آپ نے سنا کبھی سوچا کاؤنٹنگ کتنی ہے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان تمام انبیاء کے مجموعے کے مطابق ٹوٹل آف تر میریکلز آف آل انبیاء اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام موجودات پیارے آقا علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں اچھا پھر صرف یہ نہیں یہ تو کاؤنٹنگ کے لحاظ سے پھر سم ایکسپشنل سپیشل میریکلز موجودات عطا کیے جو فقط سرکار علیہ السلام کو عطا فرمائے اور کسی کو نہیں عطا فرمائے اور اس کو کہا جاتا ہے خسائص کبرا وہ سپیشل ہیں وہ اور کسی کو نہیں دیئے میرے آقا علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیے اس سے پہلے کسی نے نبی نے نہیں کیے میرے آقا خاتم النبیین ہیں وہ کوئی اور اس سے پہلے نہیں ہے نبی اپاک علیہ السلام تباہب انبیاء کا نام رب نے کلام میں جن انبیاء کو مخاطب کیا انہیں ان کے نام سے مخاطب کیا بگر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے مخاطب کیا تو کہیں رسول اللہ کہہ کر کہیں حبیب اللہ کہہ کر کہیں متدصر کہہ کر کہیں رب عز وанизل نے نبی پاک کی شان بیان کر کے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا اور تمام انبیاء کے علکاب اپنی جگہ میرے آقا کو رب عز و دل نے حبیب اللہ جل کا بتا فرما اور جب کوئی حبیب ہو تو پھر سب کچھ محبوب کا حبیب کا ہو جایا کرتا ہے آل حضرت امام میلے سنت سمجھاتے ہیں نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یا ری آقا رب از زبادر کے حبیب ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں پھر میرا تیرا نہیں ہوتا اگزیمپل کے طور پر آج دنیا میں بھی سمجھ دیجئے آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے جب بہت کلوزنس ہو جائے تو پھر بندہ یہ نہیں کہتا یہ میرا یہ تیرا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے تو رب نے جب اپنے حبیب کو نبی اپاق علیہ السلام کو اپنا حبیب بنایا تو اپنا سب کچھ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا اس کی اختیارات بھی عطا فرمائے اور دکھا مولانا حسن عددہ خان صاحب لکھتے ہیں یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا تو اب نبی پاک علیہ السلام کو یہ بڑا مرتبہ اللہ عز و جل نے اطا فرمایا لیکن ہم جب بھی نبی پاک کے موجزات پر بات کرتے ہیں ایک عاشق رسول کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے حوصلہ بھی بڑھتا ہے محبت رسول بھی بڑھتی ہے مگر ہم نے کوئی موجزہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے ہم نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے بھی نہیں دیکھے ہم نے سورج کو پلٹتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہم نے ابو جہل کی ہاتھ میں کنکڑیوں کو کلمہ پڑھتے بھی نہیں دیکھا ہم نے جناب نبی پاک علیہ السلام کی مبارک لعاب دہن سے حضرت کا تاتہ کی آنکھ کو ٹھیک ہوتے بھی نہیں دیکھا ہم نے جبل اہت کے زلزلے کو نبی پاک کا ٹھوکر لگا کر روکنا بھی نہیں دیکھا ہم نے خاری کونے میں نبی پاک کی کلی کرنے سے بیٹھا ہوتے میں بھی نہیں دیکھا سنا ضرور ہے پڑھا ضرور ہے جب بھی پڑھا ہے ایمان تازہ ہوا ہے بگر there is a one miracle اور اب میں جب بات کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی important بات ہے کمال کی بات ہے علماء کہتے ہیں اتنے سارے موجزات ہیں مگر سرکار علیہ السلام کی جو حیثیت ہے نبی پاک علیہ السلام کا جو مقام ہے اس مقام کے مطابق فقط دو ہی موجزات ہیں بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی ہے آپ کہیں گے سہی پروہ ہزاروں موجزات اور دو ہی موجزات جی ہاں باقی جتنے موجزات ہیں تو نورمل ہے میرے آقا علیہ السلام کے لیے یہ چاند کا دو پکڑے کر دینا یہ سورج کو واپس پڑھانا یہ زخمی پنڈلیاں اور ہاتھ ٹھیک کر دینا یہ تھوڑا سا دودھ ستر صحابہ اکرام کو پورا ہو جانا یہ موجزات کی قلیل داستان ہے فرما یہ نورمل سی بات ہے پیارے آقا کا جو کیلبر ہے نا جو سٹیٹس ہے جو مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے مطابق دو ہی موجزات ایک ہے نبی افاق علیہ السلام کو رب نے میراج کی شب اپنے پاس بلایا کسی اور نے نہ صرف کسی نبی کسی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں کی یادت جبریلی امین بھی رکھ گئے تھے نا صدرت المنتحہ پر تو جبریلی امین بھی تیشے رہ گئے there is one and only نبی افاق علیہ السلام وہ ہیں جو نے اللہ عز و جل کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا اور پھر دوسرا موجزہ اچھا وہ بھی ہم نہیں دیکھ سکے یہ واقعہ تو ہوا شب اے محراج ہر سال مناتے ہیں ہر سال واقعہ ہے محراج سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دوسرا موجزہ جس کو سب سے بڑا موجزہ کہا گیا the biggest miracle سب سے بڑا موجزہ ہے اور وہ ہے قرآن مجید فرقان حمیل جو آج میں دیکھ سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں وہ ہمارے درمیان ہے حال حضرت لکھتے ہیں نا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسلم لاز عرش وری تیرا محرم راز روح امین تو ہی سرور حردو جہاں ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم نبی پاک کا مرتبہ جو ہے وہ اور کسی کا نہیں مگر اے امتیوں اے غلاموں تمہارے پاس ایک موجزہ ہے جو بگسٹ موجزہ ہے سب سے بڑا مریکل ہے وہ ہے قرآن جو ہمارے درمیان ہے مگر I have a question for all of you ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم کتنا قرآن سمجھتے ہیں ہمارے پاس ہمارے دیلی شیڈیول میں قرآن کے لئے کتنا وقت ہے we have a schedule of break fast office time school time or business time then lunch time after that evening home time family time shopping time nowadays the people join jinn time but in the whole day are we have قرآن time tillاوت time قرآن نہیں ہے میں نے زندگی آئیے میں آپ کو کچھ فضائل سناتا ہوں اللہ اللہ قرآن ویسے ہی بے کہتا ہوں کوئی فضیلہ نہ ہوتی نا اس کو پڑھنے کا کوئی اور عجر نہ بھی ملتا یہی کافی تھا کہ یہ رب کا کلام یہ کلام اللہ ہے اس کا مطلب سمجھتے ہیں مولا علی کررم اللہ وطلع و جلگلی فرماتے ہیں پوچھو وہ سمجھاتے ہیں قرآن کیا ہے فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں if you want to talk with اللہ سبحانہ و تعالی you know there is a connection there is a direct dialing دنیا میں کسی بڑے minister کسی بڑے وزیر آزم if you want to talk with the president you must take appointment with any secretary and they give you time for five minutes or ten minutes or in your whole life you don't get the chance to talk with him آپ کو time نہیں مل سکتا ساری زندگی اگر آپ کسی president سے بات کرنا چاہتا if you don't have a connection even in your whole life you don't have a time to talk with him آپ کو time نہیں ملے گا اللہ سبحانہ و تعالی کہ کوئی بندہ چاہتا ہے میں بات کر لوں you don't need any appointment you don't need any secretary with you you don't need any you know career time you don't have a limit of ملاقاف کوئی time کی limit بھی نہیں ہے کہ ایک دو منٹ بات کر سکتے بس then close your ملاقاف مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے when i want to talk with اللہ سبحانہ و تعالی i raise my hand and start دعا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ سے بات کرنا شروع کر لیتا ہے and when i want to listen or i want to میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں کہ وہ کلام اللہ ہے مگر ہماری لائف میں کتنا کلام اللہ ہے ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں حدیث سنیئے اب اس کی مزید فضیلتیں ہیں سبحان اللہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا پھر اسے یاد کر لی if anybody recite قرآن and remember him اور اس کے حلال کو حلال جانا اس کے حرام کو حرام جانا اللہ عزیزر اسے جنت میں داخل فرمائے اور اس کے صرف اسے نہیں اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے دس افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو قرآن کا حافظ یہ کس قدر بڑی فضیلت کا باعث ہے مگر ہمیں چلے حافظ قرآن ہم شاید نہیں ہیں مگر کچھ قرآن یاد ہے کچھ ہم نے کوشش کی قرآن سینے میں محفوظ ہو جائے اللہ کا کلام میرے دل میں رہے میرے اس سے کوئی دوستی ہو جائے میرے دل جو ہے وہ جگمگانے لگے قرآن سے کتنی محبت ہے قرآن سے میرے میرے بیچے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور شاندار فرمان میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت سیدر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لائے ہم اس وقت مزد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھی چبوترے پر صحابہ اکرام میرے آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح کو بتحان یا عطیق کی وادیوں میں جائے اور کوئی گناہ کیے بغیر کتہ رحمی کیے بغیر دو بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کر واپس آئے میں کہا حضور ہم سارے یہ چاہتے ہیں ابھی آج کے دور میں گئی ایگزیمپل یوں دی جائے یہ بڑے کوہان والی اونٹنیاں کوئی چھوٹی نعمت نہیں تھی آج اگر کوئی کہا یار آپ میں سے کون چاہتا ہے تو صبح جائے بغیر کوئی جرم کیے بغیر کوئی کرائم کی ایک ٹویٹا کرولا لے کر آجائے اور دو لے کر آجائے ایک دو لینڈ کروزر لے کر آجائے یہ وہ زمانے کی گاڑیاں تھی بڑے کوہان والی اونٹنیاں وہ کوئی چھوٹا خزانہ نہیں تھا جرم ویڈاوٹ انی کرائم صحابہ میں تو حضور سارے چاہتے ہیں ہمیں بتائیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے تو تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کیوں نہیں جاتا اور کتاب اللہ کی دو آیتیں سیکھتا یا تلاوت کرتا یہ تمہارے حق میں دو اونٹنیوں سے بہتر ہے اور تین آیتیں تمہارے لئے تین اونٹنیوں سے بہتر ہے چار آیتیں تمہارے لئے چار اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور جتنی آیتیں سیکھے گا یا پڑھے گا وہ اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہیں یہ ہے قرآن ایک ایک ورس ایک ایک آیت ایک ایک لفظ ایوری ورڈ آف قرآن سبحان اللہ نبی عباق علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا علف لام میم ایک حرف ہے علف ایک حرف لام ایک حرف میم ایک حرف جو علف لام میم پڑھے گویا نبی عباق کی حدیث کا ایکسٹریکٹ یہ نکلتا ہے مضمون یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ہر حرف کے بدلے اسے دس نیکی آتا فرماتا اور قرآن جو ہے نا بسیکلی یہ فرشتوں کے نزول والا عمل ہے اگر آپ قرآن اینجلز رہا ہوں اللہ کے رحمت کے فرشتے تمہاری طرف آئیں گے آپ چاہتے ہیں آپ کی گھر میں رحمت نازل ہو قرآن پڑھیں آپ چاہتے ہیں آپ کی دکان میں رحمت نازل ہو وہاں قرآن پڑھیں آپ چاہتے ہیں میری ذات پر میں میرے ساتھ رحمت کے فرشتے رہیں آپ جب موقعہ ملے تلاوت قرآن کریں بڑی مشہور حدیث ہے حضرت عسیل بن حفیر رضی اللہ عنہ ایک بار قرآن پڑھ رہے تھے قرآن جیسی پڑھنا شروع کیا تو آپ کا باہر گھوڑا بندہ ہوا تھا ہورس وہ اچھلنے لگا آپ کا بیٹا ساتھ ہی بیٹھا تھا آپ نے قرآن رکھ دیا تو وہ گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا رک گیا آپ نے پھر قرآن شروع کیا پھر وہ اچھلنے لگا آپ پھر رک گئے تلاوت سے بریک پھر وہ گھوڑا بھی بریک ہو گیا تیسری بار آپ نے جب تلاوت کی پھر گھوڑا اچھلنے لگا آپ نے کہا بچے کوئی نہ اچھل دے آپ نے قرآن شروع کو رکھا اور جا کے اپنے بیٹے کو باہر سہن میں اٹھانے گئے جب اپنے بیٹے کو پک کیا آپ نے تو آپ کی نظر آسمان پر گئی تو there is a amazing scene on the sky کہ وہاں کینڈلز تھے یعنی چراغ روشن تھے عجیب سی کندیلے تھی آپ دیکھتے رہے گے یہ کیا منظر ہوگی آسمان کا صبح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بازگاہ میں گئے اور عرض کی حضور رات عجیب معاملہ ہوا پیارے آقا علیہ السلام حکم اے عسید یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر ریچی آرہے اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو پورا شہر مکہ جو ہے یہ شہر مدینہ جہاں یہ باقیہ ہوا یہ پورا شہر جو ہے ان فرشتوں کا دیلار کرنیتا تو قرآن یہ رحمتِ الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے مگر آپ سوچیں آج نوول پڑھنے کا ٹائم ہے سوشل میڈیا کا ٹائم ہے گھنٹوں سپینڈ کرنیں گے ہم کمپیوٹر پر انٹرنیٹ پر موبائل فون پر کتنا قرآن پڑھتے ہیں یہ پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنگی یہ بچے کچھ نصیب ہے وہ بچے جن کے دھروں میں بچے قرآن پڑھتے ہیں اللہ عزیزہ پاک کا مضبون ہے اللہ زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے اتنے گناہ بڑھتے جارے ہیں اللہ عزیزہ زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے مگر جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روپ لیں یہ بچوں کے قرآن پڑھنے کا سبب ہے کہ زمین والوں پر پنشمنٹ نازل نہیں ہوتی ہے تو قرآن پڑھئے اپنے بچوں کو پڑھائیے خود تلاوت کیجئے اللہ اللہ ایک اور حدیث آج لوگ کہتے ہیں جتنے پیسے زیادہ ہوں گے اتنی آسانی زیادہ ہوگی تھوڑے پیسے ہوں گے تو 2 سٹار روٹل میں رہیں گے زیادہ پیسے ہوں گے تو 3 سٹار میں رہیں گے اور پیسے ہوں گے 4 سٹار میں بہت پیسے ہوں گے تو 5 سٹار اب تو سنہ 7 سٹار بھی بننے لگنے جتنے پیسے زیادہ بندہ اپنی لگزریز بڑھاتا جاتا ہے ایک آنمی میں سفر کرنے والا بزنس کلاس میں چلے جاتا ہے بزنس کلاس فرس کلاس میں چلے جاتا ہے but you know there is a درجات there is a scale there is a جنہ کے بھی درجے ہیں اور جنہ کے درجے کیسے بڑھیں گے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے قرآن کی جتنی آیتیں ہیں جنہ کے درجات بھی جنہ کے گریڈ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں قاری سے قرآن کے قاری سے قیامت کے دن کہا جائے گا آیتیں پڑھتا جائے گا جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا اتنے درجے وہ تیہ کرتا چکا جائے گا جنہ کے اتنے سکیز اس کے بڑھتے چلے جائیں گے اب سوچئے میرے بیچھے اسلامی بھٹی جس کے دل میں قرآن ہی نہیں ہوگا جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہوگا جو قرآن سے دوست ہی نہیں رکھے گا وہ کدھر جائے گا قرآن ایسا دوست ہے قرآن چھوڑنے والا دوست نہیں ہے جس نے قرآن کو تھام لیا قرآن اسے نہیں چھوڑتا مرنے کے بعد بھی قرآن اس کا ساتھ دیتا ہے آج اگر ہم اپنے موبائل فون کو چیک کریں تو اگر کوئی چیک کریں کہ جناب فیس بک 15 منٹ سے گھو وہ بھی اس نے کہہ رہا ہوں کہ مگر اب اس نے ڈھو گیا اس تمہاں بیان کو شروع ہوئے اچھا دینا واتس اپ 17 منٹ سے گھو وہ آن لائن تھے ہم اچھا دینا پھر دوسرا فلاں گوگل 20 منٹ سے گھو آن لائن لاسٹ آن لائن 20 منٹ 15 منٹ 12 منٹ مختلف سوفٹیر سکائپ واتس اپ فیس بک ٹویٹر بلا 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 کتنے سوفٹیر آن ہوں گے قرآن لاسٹ آن لائن لاسٹ رمضان پچھلے رمضان میں قرآن آن لائن کیا تھا اب نہیں جب دنیا سے جاؤ گے جس نے قرآن پڑھا ہو وانا قرآن قبر میں بھی ساتھ جانا ہے وہ پڑھو جس سے دوستی کرو جس نے قبر میں بھی کام آنا ہے حدیث پاک سنا رہا ہوں نبی اپاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قرآن دنیا سے جانے کے بعد بندے کے اللہ عزبہ جن سے فرمائے گا کہ اللہ اس بندے نے میری تلاوت کی تھی میری وجہ سے یہ راتوں کو جاگا تھا اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے گا رمضان اور قرآن کی شفاعت رب بندے کے حق میں قبول فرمائے گا یہ شفاعت تو جب ہوگی نہیں جب قرآن سے دوستی کی ہوگی جب قرآن پڑھا ہوگا جب قرآن اتنی موٹی موٹی کتابیں ہمیں یاد ہیں ہم پڑھتے ہیں بہت سارے ڈاکٹرز یہاں پر آئے ہیں انجینئرز آئے ہوں گے اور بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنے والے لوگ آئے ہیں آپ نے بڑی تعلیم حاصل کی مگر قرآن کتنا پڑھا آپ کو قرآن صحیح پڑھنا یہ الگ ڈشو ہے میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں ایک تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں یہ ایک الگ پرابلم ہے اور پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے ہیں یہ دوسرا پرابلم ہے یہ بہت ضروری یہ باتیں سمجھنا ایک اور حدیث پاک اب جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں اب آتے تھوڑا سا اپنے بچوں کی تلویت کیسی کرنی ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ کا بچہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ناحوں سے بچ کا دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے چوکیں اگر بچے کو صرف دنیا ہی پڑھاتے رہے اور قرآن نہ پڑھایا حدیث نہ پڑھائی دین نہ پڑھایا تو پھر اب سوچیاں کرنے کیا جا رہے ہیں حالانکہ حدیث پاک سنیئے وہ خوشتصید ماں باب جن کے بچے قرآن کے حافظ عالم دین اور دین کا عم سیکھنے والے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا on the day of judgment crown ایک ایسا تاج ان کے والدین کو پہنایا جائے گا جس کی چبک سورج کی طرح ہوگی it's shining like a sun on the day of judgment the parents of that particular sun which learn قرآن practice قرآن پھر کیا ہوگا اس کے والدین کو دو ہلے پہنایا جائیں گے جنتی لباس پہنایا جائیں گے اس کی قیمت یہ ساری دنیا آدھا نہیں کر سکتی اچھا وہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ لباس کیوں پہنایا گیا یہ عزت کیوں عطا کی گئی تو انہیں بتایا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن کے تھامنے کی وجہ سے تمہارے بچوں کو قرآن تم نے سکھایا تھا تمہارے بچوں نے قرآن سیکھا تھا آج تمہیں عزت کا تاج پہنایا جا رہا there is no حدیث پوری حدیث کی ساری کتابوں میں آپ یہ حدیث کی دکھا سکتے کہ کسی کا بچہ پی ایش ڈی ہولڈر ہوگا تو قیامت کے دن والد کو تاج پہنایا جائے گا کسی کا بچہ ڈاکٹر ہوگا تو جناب اس کے والد کو جنتی لباس پہنایا جائے گا again I'm saying I'm not discouraging میں دنیاوی تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں ہاں اس کی جو شریف باؤنڈریز کی ہٹ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تو بالکل دوس نہیں ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں سکھاتے ہیں ہمیں کیوں ان کو ایک اچھا انسان نہیں بناتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے یہ جب ہوگا جب ہم قرآن کو پکڑیں گے جب ہم قرآن پڑھیں گے ہم قرآن سمجھیں گے تو انشاءاللہ obviously بچوں کو بھی سکھائیں گے انہیں بھی بتائیں گے ایک آخری حدیث اور پھر میں نے آج آپ کو قرآن کا ایک خوبصورت واقعہ بھی سنانا ہے میں پہلے تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ آپ کا mind make کر رہا ہوں کہ قرآن سے دوستی کتنی ضروری ہے قرآن کے فضائل کتنے زیادہ ہیں ایک خوبصورت حدیث نبی پاک علیہ السلام کی تو کلام ہے اتنے باکمال ہیں کئی جبوں پر پیارے آقا نے بہت خوبصورت examples use کی میں سمجھانے کے لئے مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کیونکہ ہماری اکل ہمارا ادراک ہماری سمجھ ایسی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مثال کے ذریعے سمجھا دینا تو بات یاد رہ جانتی ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت درہا بہت دوستہ سنیئے گا شاید یہ حدیث آپ میں پہلے نہیں سنی ہوگی مسلم شریف کی حدیث ہے قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترے کی طرح ہے سنکرہ دیکھائیں مصمبی سے قریب ہوتا ہے کیوں مثال دی قرآن پڑھنے والا مومن فرمایا اس کی خوشبو بھی اچھی ہے ذائقہ بھی اچھا ہے مثال دے کر سمجھایا قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس خجور کی طرح ہے ایمان تو ہے اندر قرآن نہیں ہے اس کی مثال دی خجور کی طرح جس کا ذائقہ تو اچھا ہوتا ہے خوشبو نہیں ہوتا خجور میں خوشبو نہیں ہوتی ذائقہ اچھا ہوتا ہے سنکرے میں خوشبو بھی ہوتی ہے ذائقہ بھی ہوتا ہے پلس ہوگی ہے نا ایمان پلس قرآن اب یہ باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے منافق یا فاجر کی مثال اس پھول کی طرح ہے قرآن پڑھنے والے ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے جو کمال کا قرآن پڑھتے ہیں مگر دل میں ایمان صحیح نہیں ہے عمل بڑے غلط ہیں بہار کچھ ہیں اندر کچھ ہے بہار بڑے نیک اندر سارے برے کام ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو جیسا ظاہر اللہ اچھا بنا دے ویسا باطن بھی اچھا بنا ہمیں ظاہر و باطن کی منافقت سے محفوظ فرمایا بہتی سننے والی ہے آقا فرماتے ایسا منافق ایسا فاجر جو قرآن بھی بڑھتا ہے اس کی مثال کیسی ہے فرمایا اس پھول کی طرح ہے جس کی خوشبو تو ہے مگر ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے آپ نے دیکھو کئی پھول ہیں خوشبو میں بڑے اچھے تھے کھاؤ تو بہت کڑوا ہوتے ہیں اندر غلط ہے بہار اچھا ہے اور فرمایا قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال ایسی ہے نہ قرآن ہے نہ آمال ہیں حضیٰ پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال ایک ایسی بوٹی کی طرح ہوتی ہے جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اب آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے میں نے قرآن پڑھنے والا مومن بننا ہے یا قرآن سے دور رہنے والا بننا ہے زندگی بھی خوشبو دار ہو جائے گی اللہ نے کہا قبر اور آخرت بھی خوشبو دار ہو جائے اچھا اب آتے ہیں انڈرسکینڈنگ آف قرآن ایک تو قرآن ریڈ کرنا ہے جتنا پڑھو گے اتنا دل بھی کھلے گا ورکتیں بھی ملیں گی رحمتیں بھی نازل ہوگی but قرآن is not only for the reading قرآن صرف ریڈنگ کے لیے نہیں ہے ریڈنگ کے لیے الگ فضائل ہے بغیر سمجھے کوئی پڑھتا رہے اس حوام ملتا رہے اور بات چلی تھی موجزے کی اگر قرآن کی miracle کو آج سمجھنا ہے if you want to understand that how is قرآن is the biggest miracle there is no book in all around the world that from last 1400 years more than 1400 years دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے جس کو چودہ سو سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہو اور اس کے زبر زیر پیش میں بھی فرق نہ آیا کیوں اس کی حفاظت کا اس کی سیکیورٹی کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے اللہ نے ذمہ لیا ہے کوئی بدل نہیں شکتا کئی چیلنج پہلے بھی کی ہے قرآن نے اور یہ چیلنج آج بھی موجود ہے کوئی قرآن میں کوئی رد کی برابر بھی رد و بدل نہیں کر سکتا ایک تو یہ موجودہ ہمارے سامنے دوسرا آپ کو کوئی book بہت پسند ہو your favorite book کتنی بار پڑھو گے two times three times maybe the five times sometimes students are here اس کو امتحان دینا ہو تو پانچ دس بار بندہ سبق پڑھ لیتا ہے after that بور ہو جاتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں five times پڑھ لی اب اچھی book ہے بہت اچھی ہے but I love it but I read it five times then you put that particular book in your library آپ اپنے کبر میں رکھ دیں گے کہ بس پڑھ لی گا نہیں مگر قرآن وہ ہے ہزار بار پڑھے نیا لطف دیتا ہے قرآن پڑھنا نہیں ہوتا قرآن پڑھتے جائیں نیا سرور ملتا ہے نیا لطف ملتا ہے یہ اعجاز ہے قرآن کا جو آپ روز دیکھتے ہیں تیسری بات دنیا میں جس کتاب کی سمجھنا ہے اس کو کون پڑھتا ہے آپ کو میں چائیز کتاب دے دو بار پڑھ کے باتے ہیں آپ چار سفر کے بعد ہی رکھ دیں گے یار مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا لکھتا ہے تو میں کیا پڑھوں لاکھو کروڑوں مسلمان ایسے جنہیں قرآن سمجھ نہیں آتا ابھی ان کی زبان نہیں ہے مگر وہ پڑھی جاتے ہیں لطف اٹھاتے جاتے ہیں بلکہ اچھا قرآن پڑھنے والا مل جائے کاری صاحب اچھی تلاوت کریں تو جس کو سمجھ نہیں آتا اس کی آنکھوں سے آسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ روحانیت قرآن یہ اعجاز قرآن کا دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں جو پانچ چھ سال کا بچہ زبانی یاد کر لیتا قرآن پانچ چھ سال کے بچے کو جس کی زبان کچھ اور ہے پری قرآن پورا اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے یہ وہ سمٹمز ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں کہ قرآن ایک کیسی عظیم کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اب آتے ہیں ایک تو ریڈنگ کی بات کریں اب انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں قرآن ہم سمجھتے نہیں ہیں اگر قرآن سمجھنے لگ جائے قرآن میں کیا کیا میسیجز ہیں there are so many میسیجز اتنے سارے واقعات ہیں قرآن میں اتنے ساری سٹوریز ہیں اگر پڑھے تو ایمان تازہ بھی ہوتا ہے سبب بھی ملتا ہے قرآن نے پچھلی قوموں کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ ہم ان کے حالات جان کر اپنے حالات درست کریں لیکن آج ہم سے جناب دنیا کی قوموں کی بات کروانے ہیں گھنٹوں بحث کر لیں گے سیاست پر میچز پر کھیل پر لیکن جناب قرآن کے واقعات ہمیں نہیں پتا قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا ہمیں بتایا وہ نہیں پتا ہے آپ کو بتائیں میں سبب سارے قرآن میں پڑھنا چاہیے لیکن قرآن میں اپروکسیمیٹلی ایٹی ٹائمز اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہاللہ دین آمنون اے ایمان والون او بلیورز اپاوٹ ایٹی ٹائمز ہم میں سے کس نے کوشش کی گئے یار وہ اسی مقامات پڑھ لو میں کہ اللہ نے مجھ سے کیا بات فرمائی ان اسی مقامات کے بارے میں بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہیں کہ یہ جواب چلے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگامہ یا اللہ ملائشیا میں رہتا تھا very busy life I have no time to read قرآن no time to understand قرآن چلے گا یہ جواب اللہ کو یہ جواب دو گئے کہ یا اللہ میں مصروف تھا کہ قرآن نہیں پڑھ سکا یہ قرآن ہمارے لئے نازل ہوا ہے اور ہم سے بات کی یہ قرآن نہیں آپ یا بلائشیا میں بہت سارے میرے سامنے پاکستانی بیٹھے ہیں انڈین ہوں گے بنگالی ہوں گے جو بھی آئیں آپ اپنے وطن میں نہیں ہیں you are far from your family or you are from your country آپ دور ہیں بلی فیملی سے آپ پر اصلا ریالائز کریں کہ آپ ابھی اتنے دلوں کے بعد اپنی فیملی کو پہلے تو لوگ خط لکھتے تھے ٹھیک ہے نا آپ تو خط کا زمانہ چلا گیا ہے واتس اپ ہے یا ای میل ہے یا واتیور آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا پیغام دیتے ہیں تو آپ نے کوئی بڑی محبت کے ساتھ بچوں کے لیے فیملی کے لیے کوئی دو تین منٹ کا میسج تیار کیا اور انہیں بھیجا اور ایک دو دن بعد ان سے پوچھا وہ میں نے میسج بھیجا تو وہ مل گیا اور فیملی والے جواب نے yes we receive it ہمیں ملنا کا میسج سن لیا آپ نے کنی سننے کا ٹائم نہیں ملا سچ بتاؤ کیسا لگی گا یا کمال ہے نا مطلب سے دور بھی ہو اتنی محبت سے ان کے لیے پیغام بنایا اور انہیں میسج receive بھی ہو گیا سنا بھی دی فیل ہوگا نا اچھا نہیں لگے گا نا اللہ کو کیا جواب دوگے قرآن مل گیا تھا پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا being a Muslim it's compulsory for all of us we must read قرآن understand قرآن and practice on قرآن مگر نہیں ہم نہیں پڑھتے قرآن نہیں سوشتے قرآن کیا جواب دوگے اللہ کی بات مدی صفاق کا مضمول ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں اچھا یہ تو ابھی تک تمہیں reading کی بات کر رہا ہوں understanding کی طرف آئیں تو کہ اس کے پاس وقتیں ترجمہ پڑھے اس کی تفسیر پڑھے اس کو understand کرے ارے اللہ کی مہبانی دیکھو ہمارے علماء نے ہمارے اردو زمان میں ترجمہ کر دیئے کتنی زمانوں میں ترجمہ کر دیئے پھر اس کو آسان الفاظ میں تشریح بھی کر دی اس کے قرآن کے واقعات کو الگ بکس میں کمپائل کر دی آج کے اس اجتماع میں بہت اچھی نیتیں کر کے جانا انشاءاللہ قرآن سے پکی دوستی کریں میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن میں قرآن کی تلاوت نہ کریں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ میری آنکھیں قرآن دیکھیں کچھ نہ کچھ میری زبان قرآن پڑھے کچھ نہ کچھ میرے کان قرآن سنیں کیا بات ہے اللہ کے کلام بہرحال تو اب تھوڑا اور شوق پیدا ہو تھوڑی اور قرآن کے بارے میں آگاہی پیدا ہو اس نیت سے ایک مختصر واقعہ بہت سارے واقعات ہیں مور دن ہنڈرڈ واقعات ہیں یہ بتا دوں قرآن سو سے زیادہ ایسے ایسے واقعات ہیں جو سبق آموز اور بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں اب بچے بیٹھیں یہاں پر ہم اپنے بچوں کو دیگر سٹوری سناتے ہیں ہمیں قرآن کے واقعات سنائیں اور اللہ کی رحمت سے آپ کے مدنی چینل پر آئے دن قرآنی واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ مختصر سے وقت میں کچھ سیکھ لیں ایک واقعہ وہ ہے جو پاسٹ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور فیوچر سے بھی تعلق رکھتا ہے ایک ایک امیزنگ ہمیں بے کہے ہسٹوریکل ایونٹس اس دنیا کا ایک عجیب واقعہ ہے جو دنیا کے ماضی سے بھی تعلق رکھتا ہے ہمارے ماضی سے بھی تعلق رکھتا ہے ہمارے فیوچر سے بھی تعلق رکھتا ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے حضرت زلکرنین کا واقعہ حضرت زلکرنین کا نام جو ہے وہ سکندر ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ ذات بائی ہیں یہ وہ تو قزن آف حضرت خضر علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں یہ حضرت سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت زلکرنیم کا میں تارف بیان کر اور یہ گڑیا کے اکلوتے فرزن ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر انہوں نے اسلام قبول کیا مدتوں کی صحبت میں رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وسیعتیں فرمائی تھی صحیح کال یہی ہے کہ حضرت زلکرنیم نبی نہیں ہے بلکہ ایک بندہ سالح تھے جو ولایت کے مرتبے پر فائز ہیں اچھا یہ زلکرنیم کیوں کہلائے نام تو سکندر تھا زلکرنیم دو سینگوں والا اس کے عربی کے اردو میننگ یہ بنتے دو سینگوں والا اچھا ان کا ذکر قرآن میں بھی اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے بھی ذکر کیا کہ ان کا نام زلکرنیم کیوں تھا کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دو کناروں کا چکر لگایا پوری دنیا کا انہوں نے دونوں کناروں کا چکر لگایا اس لیے ان کے بارے مشہور ہو گیا کہ یہ زلکرنیم نے اور ایک اور باز کا کال یہ ہے کہ ان کے دور میں دو کرن ختم ہوئے ایک کرن ایک دور سو برس کا ہوتا ہے تو دو سو برس ان کا دور رہا اس لیے انہیں زلکرنیم کہا جاتا ہے برحال اور بھی وجوہات مورخین نے ان کے بارے میں فرمائیں اچھا یہ اللہ عزبالل نے یاد رہے یہ بھی یہ کوئسٹن بنتا ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہت اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تو وہ چار لوگ گزریں ہیں دنیا دو ایمان والے اور دو غیر مسلم بے ایمان اچھا جو ایمان والے ہیں وہ کون ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت زلکرنیم ان کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی تھی اور دو جو غیر مسلم تھے بے ایمان تھے وہ کون تھے ایک نبرود اور دوسرا بخت نصر یہ چار لوگوں کو ساری دنیا کی بادشاہت ملی اور تمام روح زمین میں ایک پانچنے بادشاہ بھی اس امت میں ہونے والے ہیں ابھی ہوئے نہیں ہے جو آنے ہیں اور وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ہونے والے ہیں وہ دنیا کے بادشاہت انہیں ملے گی اچھا اب زلکرنیم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے تین سفر قرآن میں لکھیں قرآن میں ان کے تین سفر بیان کیے اچھا اب مختصر مختصر ان سفر کی میں ہائلائٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت زلکرنیم انہیں قرآنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا اس لئے حضرت زلکرنیم نے مغرب تک کا سفر کیا اینڈ آف دا ورلڈ ویسٹ میں گیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے مورخیم نے لکھا کہ حضرت خضر نے آب حیات کے چشمے سے پانی پی لیا حضرت زلکرنیم کے مقدر میں نہیں تھا وہ محروب لے گئے حضرت خضر آج بھی حیات ہے کوئی غلق تفصیل ہے حضرت زلکرنیم نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں یہ بڑے طاقتور ہیں یہ جمجو ہیں تو حضرت زلکرنیم نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرہ ڈالا تو چنانچہ کچھ تو اس میں اسلام لے آیا اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں حالات ہو گئے یہ ایک ٹریول آپ کا کمپلیٹ ہوا جو آپ نے ویسٹ تک کیا پھر آپ نے مشرق کا سفر کیا اب آپ نے ایسٹ کا سفر شروع کیا اور جہاں سورج نکلتا ہے تلو ہونے کی جگہ ایک وہاں تک مہنچ گئے کتنا ٹریول کیا آپ کے سامنے آپ کو ایسا فیل ہوتا تھا کہ سورج تلو ہو رہا ہے وہاں ایک ایسی قوم تھی جن کے پاس مکانات بھی نہیں تھے دیرے بیدرز نو ہاؤسز اور ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب سورج تلو ہوتا تو وہ غاروں میں چھپ جایا کرتے تھے یہ قوم منسک کہلاتی تھی حضرت زلکرنیم نے ان کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے وہ کے ساتھ بہترین سلوک کیا اب پھر آپ نے تیسرا سفر اختیار کیا پھر آپ نے شمال کی طرف سفر فرمائی یا ڈاکٹرز بھی ہیں اور یہ ایک سٹیڈی سبجیکٹ بنتا ہے کمال یہ ہے اب میں جب آگے بات کروں گا یاجوج ماجوج کی پھر انشاءاللہ ایک بات مجھے ڈسکس کر رہی ہیں اور موقع ملا تو میں پڑھے لکھے لوگوں سے بیان کے بعد بھی کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا تو اب آپ نے شمال کی طرف سفر کیا یعنی نورت کی طرف تو یہاں سدین یہ دو پہاڑ تھے جن کے درمیان آپ پہنچے وہاں کی آبادی عجیب و غریب زمان تھی ان کی بولی بڑی عجیب تھی ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بات چیت کی جا سکتی تھی اب ان لوگوں نے حضرت زلکرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت اچھا یہ یاجوج ماجوج کا واقعہ تو قرآن میں موجود ہے میں جب کچھ سالوں پہلے یوکے گیا تو وہاں میں نے دیکھا اور پھر ان کی کتابوں کو بھی دیکھا کہ گاغ مگاغ یہ تھیوری صرف قرآن میں مسلمان ہی نہیں مانتے بلکہ اور جو مذاہب ہیں ان کے یہاں ہم یاجوج ماجوج کہتے ہیں وہ گاغ مگاغ کہتے ہیں اور ان کے یہاں بھی یہ لکھا ہے ہم کی کتابوں میں کہ گاغ مگاغ نے آنا ہے یہ وہ قوم ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے اس دنیا میں یہ اس دنیا میں کہیں موجود ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی اب وہاں کی جو قوم تھی اور وہ شکایت کی حضور یہ بڑے ظالم ہیں اور ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں ہمارے جناب غاروں سے نکلتے ہیں ہماری ساری فصلے خواہ جاتے ہیں ہمارے سارے جانور خواہ جاتے ہیں ہمیں بچائیے ان سے حضرت 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 کرنہ نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم میری مدد کرو آپ کے ساتھ بھی فوج تھی آپ نے اس قوم کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور صد سکندری یہ حضرت سکندر چونکہ ان کا نام ہے نا تو صد سکنسد کہتے ہیں عربی میں دیوار کو اب اس کا انداز کیا تھا کہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد خدوائی بڑی گہری بنیاد خدوائی جب پانی نکل آیا اتنا اس میں خدائی کی کہ پانی نکل آیا اس کے بعد آپ نے پگلائے ہوئے تانبے سے تانبے کو پگلائے گیا گھرم کر کے اس کا گارہ بنا کر پتھر جمائے اور لوہے کے تختیں نیچے اور اوپر تک چونکا اور ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروایا ایک بہت سٹرونگ دیوار بنائی گئی اس میں آگ لگوا دی اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی بیچ میں بائفرکیٹ کر دیا گیا الگ الگ کر دیا گیا قوم اس طرف یاجوج ماجوج اس طرف اور پھر پگلائے ہوا تانبہ دیوار میں پلا دیا گیا تو یہ سب مل کر ایک کانکریٹ کی مضبوط دیوار بن گئی ٹھیک ہے جنہا اب قرآن مجید میں سورہ کحف میں یہ واقعہ اب آپ کہیں گے قرآن میں کہاں سورہ کحف کا اب کونسے پارے میں یہ بھی بتا ہوتا چاہیے ففٹین پارے کا اینٹ اور سکسٹین پارے کا شروع یہ سورہ کحف ہے اور ویسے بھی جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھنی چاہیے اور بزرگی بات بتاؤں سورہ کحف میں ایک واقعہ نہیں ہے تین عظیم واقعہ ہیں ایک تو جس نام سے یہ سورت کحف کحف کہتے ہیں غار والے غار والوں کا واقعہ الگ ہے اچھا پھر اسی کے لئے حضرت خزر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ وہ بھی مہتر امیزنگ اب میں اس کو بیان کروں تو وہی قبیل واقعہ ہے اور تیسرا واقعہ یاجوج ماجوج کا ہے اب یہ سورہ کحف میں ہے اس میں لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج اب کرتے کیا دیوار تو نیس میں آگئی بڑی امیزنگ بات اب بتانے جارہا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزانہ دیوار توڑتے ہیں دیوار توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں ڈیلی مگر توڑنے کے قریب جب ہوتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ چلو آپ کل توڑ لیں لیکن کل جب وہ آتے ہیں تو دیوار اللہ کی رحمت سے اللہ کی عطا سے اس کی قدرت سے وہ پوری ہو جاتی ہے دوارہ پوری ہو جاتی ہے پھر پورا دن توڑتے ہیں شام کو کوئی کہتا ہے چلو آپ کل توڑیں گے گزرے دن آتے ہیں یہ کب سے ہو رہا ہے یہ چل رہا ہے معاملہ پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا جب یہ وقت آ جائے گا اللہ کی رضا ہوگی قیامت قریب ہوگی تو ان میں سے کوئی ایک کہے گا کہ کل انشاءاللہ توڑ لیں گے انشاءاللہ وہ کہہ دے گا تو کل جب وہ آئیں گے تو دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے ہوں گے اور پھر وہ اس دیوار کو بریک کریں گے اور جب یہ قیامت کے قریب کا وقت ہوگا اب ذرا غور کرنے والی باتیں جو احادیث میں میں پتا چلی ہیں جب دیاجگوج ماجود اس دنیا میں نکلیں گے نا تو پھر کیا کریں گے کہ وہ زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارتگری جو ہے وہ کریں گے چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے جانوروں اور درختوں کو بھی خواہ ڈالیں گے زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے مگر مکہ مکرمہ مدینہ تیبہ اور بیت المقدس ان تین شہروں میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا ان کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب حلاق ہو جائیں گے قرآن کہتا ہے حَتَّى اِذَا فُتْحَتْ يَاجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَمِي يَنْسِلُونَ ترجمہ کنز و نیمان یعنی اب جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا میرے بیچے اسلامی بھائیوں اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد وہ حلاق ہوگی اچھا صدر شریعہ مدر طریقہ مفتی امچد علیہ آزمی بھی فرماتے ہیں کہ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہِ طور پر لے جاؤ سارے مسلمان کوہِ طور پر چلے جائیں گے اب کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے گڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی مسلمانوں کے کوہِ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج جائیں گے اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت ایک سمندر ہے بہرِ تمریہ جو دس میل کا ہوگا پہلی جماعت جب اس کے اوپر سے گھجرے گی تو دس میل بڑے سمندر کا پانی پی جائے گی اور ایسا خشک کر دے گی کہ اب بعد والی جماعت آئے گی تو کہے گی یہاں تو کوئی سمندر تھائی گے کتنی تعداد نہیں ہوگی اچھا اب فساد کریں گے لوگوں کو قتل کریں گے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے چلو زمین والوں کو تو قتل کر دی اب آسمان والوں کو بھی قتل کریں گے ماد اللہ اللہ کو قتل کرنے کی بات کریں گے اور یہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جب تیر پھینکیں گے تو اوپر سے جو تیر واپس آئیں گے وہ خون آلود آئیں گے یعنی وہ یہ سمجھیں گے ہم نے ماد اللہ فرشتوں کو اور اللہ تعالیٰ کو ماد اللہ ہم نے قتل کر دیا اب یہ حرکتوں پہ جب مشہور مشہور ہوں گے فسادہ عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے پھر وہ دعا کریں گے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے ایک دب وہ سب کے سب بر جائیں گے اگر اتنی بڑی تعداد میں لاشیں کون اٹھائے گا آپ دیکھیں اچھا میں آپ دیکھ رہا ہوں میں جب سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ سارے بہت انٹرسٹن کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی ہیں چہرہ میری طرف ہی ہے یہ کیوں یہ ہے قرآن اتنی دلچسپ باتیں اور اتنی یعنی معلومات ہے اس کے اندر ہم پڑھتے ہی نہیں یہ ہونا ہے قیامت سے پہلے اور یہ قرآن میں تفصیل اس کی تفصیل میں تفصیل یہ ساری باتیں موجود ہیں میں تفصیل قرآن ہی پڑھنا ہو جسو میرے سامنے تفصیل قرآن صراط الجنان ہے اور الحمدللہ یہ مقتبت المدیرہ نے جاری کی اتنی آسان اردو میں ہے پڑھیں اور سمجھتے جائیں جھونتے جائیں دوسروں کو بتاتے جائیں اب کیا ہوگا جب وہ سارے مر جائیں گے اب لاشے ہی لاشے کوئی زمین پر ایک بالش بھی جگہ نہیں ہوگی جا ان کی لاش نہ ہو اب بدو سے بدو سے برا حال ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اکھائیں گے جہاں اللہ چاہے گا وہ پھینک آئیں گے ان کے تیر اور کمان کتنے ہوں گے پتا ہے جب یہ لاشیں ختم ہو جائیں گے تو مسلمان ان کے تیر اور کمان جلائیں گے جمع کر کے تو سات برس لگیں گے اس کو جلنے میں اتنی بڑی تعداد میں وہ بندے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے اور ان کے تیر ہوں گے اچھا اب میرے میٹر اسلامی بھائیو کیا ہوگا پھر اس کے بعد زمین پر ایک بارش ہوگی بارش کے بعد زمین کیوں سمجھے گویا صفائی ہوگی صفائی کے بعد پھر گلشن بہیں گے پھر جناب کھیت ہوگیں گے تو یہ یاجوج ماجوج کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے حضرت سکندر علیہ السلام حضرت زرکر نیم ربی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ موجود ہے اب صرف یہ واقعہ میں نے ہائی لائٹس کے لئے بیان کیا اس کی تفصیل تو اور بہت ساری ہے یہ ہے قرآن مطرحہ قرآن پڑھیں تو اب کچھ سیکھیں گے اپنے بچوں کو سکھائیں گے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ ہی نہیں انبیاء کی صحابہ کی نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے واقعہ تو یہ انڈیسٹیننگ آف قرآن اب آتے ہیں اینڈ آف تبیان کی طرف کہ قرآن پڑھنے کے فضائل بھی سنیں آپ نے قرآن میں کیا کیا موجود ہے اس کی جھلک بھی سنیں آپ نے اب قرآن صحیح پڑھنا یہ بہت ضروری ہے قرآن پنجابی میں نہیں ہے قرآن انگریزی میں نہیں ہے قرآن اردو میں نہیں ہے کہ جیسی پڑھ لو چل جائے گی نہیں عربی میں ہے زمین پر سب سے زیادہ حساس سنسٹیم اگر کوئی زبان ہے نا تو وہ کیا ہے عربی ہے کیسے عربی کا زبر زیر پیش اوپر نیچے کرو تو مانا کہیں کے کہیں چلا جاتا عربی کا پرونانسیشن مخارج ٹھیک نہ ہو تم مانا بدن جاتا ہے آسان سی مثال دیتا ہوں سب کو ہی بتا ہے قلب کس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں امراضِ قلب کا وارڈ ہوتا ہے نا یہاں ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہو جو دل کا کام کرتے ہو دل کو ٹھیک کرتے ہو بہراد تو قلب کہتے ہیں دل کو سب کو بتا ہے نا اب کاف سے کلب آتا ہے نا اب اسی کلب کو چھوٹے کاف سے پڑھ دیں کلب ٹھنڈی والا کاف جس کو بتا ہے اب کیا مانا بن جائے گا کتہ قلب دل اور کلب کتہ اتنا فرق ہاں عربی میں اتنا فرق ہو جاتا ہے اب قوف اور کاف جو قرآن میں موٹے قوف کی جگہ کاف پڑھتا ہوگا اس کا مانا کدر جاتا ہوگا ہا اور ہا دونوں میں فرق ہے ایک حلوے والی ہا ہے ایک ہاتھی والی ہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن پرنانسیشن الگ ہے الحمدللہ رب العالمین نوزانہ ہی پڑھتے ہیں نا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے ٹھیک ہے مانا بھی بتا ہے الحمدللہ رب العالمین کوئی پڑھتا ہوگا پتا ہے کیا مانا پتا ہے تمام شولے اور برائیاں اللہ کے لیے اب جو نماز میں یہ پڑھ رہا ہے اس کو نماز فائدہ دے گی قل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے سب کو مانا بھی بتا ہے قل کہو قل کا دانہ کیا ہے کہو اب اسی قل کو چھوٹی کاف سے پڑھ دیں ڈنڈی کے ساتھ قل مانا وجہ ہے کہ کھاؤ احد ایک ہے احد بزدل ہے اب بتاو جو اللہ کو نماز میں یہ کہہ رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو کئی لوگ ملتے کہتے ہیں میں بیش سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں یار کئی برکت نہیں ملتی بیماریہ دور نہیں ہوتی آپ تو قرآن کے اتنے فضائل بھیان کرتے ہو میں تو روز قرآن پڑھتا ہوں وہ صحیح پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو اچھا پھر ایسے لوگوں کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں یار اللہ معاف کرنے والا ہے آپ مولویوں نے دین اتنا مشکل بنا دیا ہے اے تھوڑے سے فرق سے کیا ہو جاتا ہے اچھا جناب پتے سائنس نے ترقی کی نا ہمارے کام بڑے آسان کر دی پہلے نہیں سمجھتے تھے جو اب سلو آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دیتے ٹھیک ہے جناب سب کے موبائل میں کوئی نہ کوئی پاسفرڈ لگا ہوا ہوگا ای میل پر لگا ہوا ہوگا موبائل پر لگا ہوا ہوگا اپنی پکچرز میں لوگ لگاتے ہیں پہرحال جو بھی آپ کے پاسفرڈ ہیں یا بلکہ یہ گھر میں وائی فائی ہو تو وائی فائی کا پاسفرڈ مانگ لیتے ہیں آج کل تو تبیت بات میں پوچھتے ہیں پہلے وائی فائی کا پاسفرڈ پوچھتے ہیں تو پہرحال پاسفرڈ لگانے کی سب کی عادت ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی بتائیں یادرین آپ یہ پاسفرڈ ہے بیچ میں جو ہے نا ایک capital word بھی ہے آپ سارے small ڈالو گے تو پاسفرڈ اوکے ہو جائے گا نہیں ہوگا نا حالانکہ وہی اے وہی لکھا تھا لیکن چھوٹے کی جگہ بڑے کی جگہ چھوٹا لکھ دیا تھا آپ نے کہنے جہاں بڑا capital word لکھنا ہے وہ بڑا ہی لکھنا ہے جو چھوٹا لکھنا ہے وہ چھوٹا ہی لکھنا ہے اچھے صرف ایک کام کرو پورا پاسفرڈ سیم ہی لکھنا بیچ میں ایک نکتہ لگا دو کھلے گا پاسفرڈ ویبسائٹ کھلے گی کوئی آپ کا software کھلے گا نہیں کھلے گا اچھے تھوڑا نکتہ بھی نہیں لگاتے چلو چھوڑ دو تھوڑا سپیس دے دیتے ہیں جو آپ نے لکھا ہے اس میں کی سپیس صرف بڑا دو اب کھلے گی ویبسائٹ نہیں آپ پہ میار عجیب بات کر رہے اتنا بھی نہیں پتا آپ کو مولانا صاحب جیسا ہے ویسا ہی لکھنا پڑے گا نہ caps چلے گا نہ dot چلے گا نہ اسپیس چلے گا اتنا بھی نہیں پتا آپ کو چلو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں بھری جیسا قرآن نازل ہوا ہے ویسا ہی پڑھنا پڑے گا جو عربی کے مخارج ہے وہی پڑھنے پڑھے گے نہ اس میں نکتہ بڑھائیں گے نہ نکتہ گھٹائیں گے نہ بڑا بنائیں گے نہ چھوٹا بنائیں گے جو لکھا ہے ہاں کو ہاں پڑھنا پڑھے گا ہاں کو ہاں پڑھنا پڑھے گا باقی دنیا میں سب سینے کرو گے کام قرآن میں کہیں گے اللہ معاف کر رہے والا ہے کوئی بات نہیں ہے سب چلتا ہے نہیں چلے گا یہ قرآن ہے یہ عربی کتاب میں عربی زبان میں نازل ہوا ہے قرآن کو قرآن کے لہجے میں پڑھنا ہوگا لیکن سیکھیں گے تو پڑھنا اب اس میں پرابلم کیا سیکھنا پڑھے گا سیکھ رہے گا ڈائم نہیں ہے ایسا نہ کریں ہمیں قرآن مخاب اب میں آپ کو صرف زبر زیر پیش کے فرق بتاؤنا آپ کو تک ہی میں کچھ دیکھیں ایک گھنٹے کی سٹنگ کے اندر میں ساری چیزیں ہی بتا سکتا پہلے میں نے آپ کو پندرہ بیس منٹ کے سیشن میں فضائلِ قرآن بتایا اگلے پندرہ بیس منٹ کے سیشن میں آپ کو قرآن کے جو کانسپٹ ہے قرآن کی اندرہ کانٹنٹ ہے قرآن میں موجود کیا اس کی کچھ ہائی لائٹ دی اب آخری سیشن میں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پروپر پڑھنا کتنا ضروری ہے رونگلی ریڈ کرنا یہ گناہ کا باعش بن جاتا ہے الٹا روایتوں میں آتا ہے کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود رانت کرتا ہے اب اب درہ سال سے قرآن پڑھنے غضب پڑھنے سکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اب درہ سمجھئے ہم پڑھتے ہیں ہر روز ہی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں انعمت عالیہم سرات اللذین انعمت عالیہم جن پر تُو نے احسان کیا انعمت عالیہم کے معنی کیا ہے جن پر تُو نے احسان کیا کوئی پڑھ دے انعمت عالیہم انعمت عالیہم اور انعمت عالیہم جبر اور پیش کہیں سرکنہ بری ڈیٹل ڈیفرنٹ مانا پتا کیا بن جاگیا جن پر میں نے احسان کیا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جن پر تُو نے احسان کیا اس کی جلال کے پڑھ رہا ہے جن پر میں نے احسان کیا ماغ اللہ کدھر رکھیا مانا نماز کیسے رہی اس کی باقی اب قتل داود جالوتا قرآن کہتا ہے قتل کیا داود نے جالوت کو اب کوئی پڑھ لے قتل داود جالوتو بس جالوتا کی جگہ جالوتو پڑھ لے داودوں کی جگہ داودا پڑھ لے زبر اور پیش کو ڈیفرنٹ کر دے مانا بندہ کا قتل کیا جالوت نے داود ٹوٹلی ڈیفرنٹ مانا ہو گیا بہرال میرے بیچ اسلامی بھائیوں میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں ایک تو قرآن سے دوستی کرنی ہے قرآن روز پڑھنا ہے قرآن سمجھنا ہے اس پر عمل کرنا بگر صحیح پڑھنا ہے جب یہ تمام پیکچ کمپلیٹ ہو جائے گا کہ میں صحیح قرآن پڑھنے والا بن جاؤں گا تلفز بھی چیک ہوں گے تلاوت بھی چیک ہوں گے پھر انڈرسٹینڈ کرنے لگ جاؤں گا اس سے محبت کرنے لگ جاؤں گا پھر دیکھیں زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا اور اللہ کرے میرا اور آپ نے ذہن بن جائے کہ جب سپیئر ٹائم ملا کرے گا آپ تو ڈیوائسز کا دور ہے آئی پیڈ موبائل پتہ نہیں کتنی سوفٹیوئر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو اس پر قرآن شریف بھی رکھا کریں آپ جاز میں بیٹھیں آپ ٹرین میں بیٹھیں آپ بس میں بیٹھیں آپ داری میں بیٹھیں کئی ٹریفک میں پس گئیں اتنا ٹائم بعض اوقات ایکسٹرا ہوتا ہے جب موقع میں نے تصمیح نکال لیں تھوڑے دھروت پڑھ تھوڑی بار اللہ کا ذکر کرنوں وقت ملا تھوڑی تلاوت کرنوں مگر ہم ان تمام اوقات کو جو سپیئر ٹائم بھی ہوتا ہے ہم گناہوں میں ضائع کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں میرے بیٹھیں سلام بھائیو آج ایک پکی سچی نیت کرنی ہے انشاءاللہ آج کے بعد روزانہ قرآن پڑھیں اچھا آؤ ایک سوال آگیا ذہن میں آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا باتیں تو ساری اچھی ہیں قرآن تو پڑھنا نہیں آتا صحیح کیسے پڑھو بہت اچھی بات یہ خیال تو آیا جب تک یہ ریالائز نہیں کہو گا مجھے کوئی سیکھنا تو نہیں سیکھ سکتا ہوگی بندہ کہ نہیں مجھے سب آتا ہے ایک شخص کو کہہ میرے گاڑی بھائی بیس سال تک ڈرائیور کے برابر میں سفر گیا ہے مجھے بھی گاڑی آتی سلام دے گیو سو چاہتی بھائی برابر میں بیٹھ کے دیکھنا اور ہے ڈرائیور سیکھنا آ رہا ہے تو قرآن بھی سیکھنا پڑے گا نا تو سیکھنے کے لئے گھبرائیے نہیں دعوت اسلامی جو اگر دیفنیشنل دعوت اسلامی پتہ کیا ہے تبلیغِ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمی تحریک دعوت اسلامی دعوت اسلامی قرآن سکھانے والی سنت سکھانے والی تحریک ہے سنت اور قرآن کو پھیلانے والی تحریک ہے تو قرآن کی خدمت کا وہ شاندار انتظام دعوت اسلامی نے کیا کہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت دعوت اسلامی کے پاکستان اور بیرون پاکستان میں ملا کے چھبیس سو سے زیادہ مدرسیں موجود ہیں مور دین ٹوئنٹی سکس ہنڈرڈ مدرساز بھی ہے اور سٹوڈنٹس کترے ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب سٹوڈنٹ فری آف چارج قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے آپ کو پتا ہے دعوت اسلامی کے ان مدرسوں سے اب تک حافظ کترے بنے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی سکسٹی سیون تھاؤزن حافظ قرآن بن چکے ہیں ہنڈرڈنائی فائف تھاؤزن کے پریم سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ناظرہ قرآن پاک پڑ چکے ہیں کمپلیٹڈ دیر ناظرہ قرآن دعوت اسلامی جو کر رہی ہے پوری عالم میں پوری دنیا میں اچھا اب یہ تو ہے بچوں کا سسٹم آپ کہیں گے بات سائل ٹھیک ہے میں تو بڑا ہوگیا اب بچوں کے مدرسے میں تھوڑی جاؤں گا آپ کے لیے دعوت اسلامی نے ساری دنیا میں مدرسط المدینہ بالغان قائم کے بڑوں کے لیے اور الحمدللہ آج انشاءاللہ میں ہمارے مگران سے ارس کروں گا کہ کہاں کہاں قریب ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو شروع کیے جائیں کیونکہ آج ہمیں باتی قرآن کی کی ہے تو ہم اگر روزانہ آدھا رنگ کا ہمارے اسلامی بھائی مل کر ایک دوسرے کو قرآن جو پڑھ سکتے ہو سکھائیں نبی پاک کی حدیث ہے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تو بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں آپ کے ساتھ جن کو قرآن آتا ہے وہ دوسرے کو سکھانے والے بن جائیں نہیں آتا تو سیکھنے والے بن جائیں دونوں بہترین ہیں نا سیکھنے والا بھی سکھانے والا بھی جو دونوں میں نہیں ہے تو باہر ہو گیا وہ تو تو الحمدللہ مدرسط المدینہ بالغان کی ترقیب پولی دنیا میں دعوت اس کا بھی نشتے شروع کی کہ جو بڑی عمر کو پہنچ گیا قرآن نہیں پڑھ سکے بچپن میں اب آ جائیں تلفز ٹھیک کر لیں اپنے مخارش ٹھیک کریں اپنا پرنانسیشن ٹھیک کریں اور پھر آگے پڑھیں اور روز پڑھیں نمبر تری یہ بھی نہیں کر سکتے دور رہتے ہیں ٹائم میچ نہیں ہوتا مدرسط المدینہ آن لائن جو آپ کی مرضی ٹائم آپ کے پاس ہے آپ کہتے ہیں میں رات بارہ بجے پڑھوں گا میں رات گیارہ بجے پڑھوں گا میں فجر کے بعد پڑھوں گا کسی وقت بھی آپ قرآن پڑھنا چاہیں دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اس پر جائیں اور جا کر وہاں پر مدرسط المدینہ آن لائن تو کلک کریں اور اپنا فارم فل کریں جو وقت آپ کے پاس ہے آپ وہ ٹائم اس پر پٹ کر دیں ہمارے کاری صاحب آپ کے دیئے وقت پر آن لائن آئیں گے اور ون ٹو ون آپ کو قرآن پر پڑھا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا پوری دنیا میں ایسی کوئی سرویس ہے اب اور وضعی کی بات بتاؤں صرف قرآن اب آپ کہیں جناب تلاسوس تو میرے ٹھیک ہے میں نے نہیں پڑھنا قرآن سمجھنا نہیں ہے تفسیر قرآن کورس بھی موجود ہے آپ کہیں مجھے پورا قرآن سمجھائے کوئی تھوڑا روز کا آدھا گھنٹہ پڑھوں اپنی مرضی کے ٹائم کے بتا دے گا اب روز آدھا گھنٹہ آن لائن ہوں گے آپ کو قرآن سمجھایا جائیں گا آپ کے اندر آپ قرآن تو پڑھ لیا اب میں چاہتا ہوں فکر بھی پڑھوں شرعی مسائل بھی پڑھوں عظیم و شان کتاب ہے بہار شریعت بہار شریعت کورس بھی اس کے اندر موجود ہے 25 دیفرنٹ کورسیز ہیں ہم آن لائن جا کر دیکھیں تو سگی یہاں تک کہ اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے تو نکاح کورس سنت نکاح کورس اس میں ہے ایک مہینے تک اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو جس کی بھی شادی ہونے والی اس کو کہیں کہ بھائی آپ یہ کورس کر لیں 30 days ڈیلی ہافن آور کورس کروا دیں انشاءاللہ نکاح کے احکام سکھا دیے جائیں گے آجا مزید لوگ ہیں شادی گھر میں جس کی ہو وہ لسٹ ضرور بناتا ہے کپڑے کون سے بنانے ہے ہال کون سبب کرنا ہے کھانا کیا پکے گا مگر یہ کبھی ہم نے ڈسکس کیا کہ بچوں کو نکاح کے مسائل پتائیں طلاق کے زہار کے کنایا کے بڑے مسائلیں جو بیاں بیوی کو پتا ہونے چاہیے وہ نہیں سکھا تک کوئی بعد میں پھر گھر ٹوٹ جاتا ہے تو بہرحال المختصر یہ کہ آپ کی دعوت اسلامی آپ کے دور سٹیپ تک قرآن پہنچا رہی ہے سکھا رہی ہے اب پھر بھی ہم نہ سیکھیں تو یہ ہمارا قصود ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملیشیا میں ہونے والے مدنی کام اور مدنی حلقے کیا ہیں کو انشاءاللہ میں اپنے زبدار سے کہوں گا کہ وہ اعلان کر دیں تاکہ جو جوائے ہونا چاہیں پابندی سے آنا چاہیں تو وہ بھی تشریف لاتے رہا کریں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم